اسلام علیکم بیٹس تو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں ملتان واپس آگیا ہوں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں ابھی تو تھوڑی دارے میرے اکیڈمی کا ٹائم ہونے والا ہے میں ہاں آگیا ہوں ہم ناشتہ بغیرہ کرنے ہیں پھر اکیڈمی جانے ہیں اور آج کولیج بھی جانے ہیں کولیج جا کے مشن کرانے ہیں اے لیوز کے لئے کیونکہ اکیس اگست کو کلاسے سٹارٹ ہو جائیں گی تو آج مشن بغیرہ کریں گے سرمیٹ کھرا دیں گے کولیج کی تو آج یہ ایک دو کام کرنے ہیں ابھی ریڈی ہو گیا ہوں ناشتہ بھی بن گیا ہے ابھی ناشتہ کرنا ہے تو آئیں ہم چلتے ہیں پہلے دروشی کے بارے میں بتاتا ہوں دروشی ریف جو ہے دروشی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجیں اب اس کا مطلب آپ دروشی کو اپنی زندگی کا ایک ضروری حصہ بنا لیں جس طرح آپ باقی کام روٹین کے اندر کرتے ہیں ویسے اس کو بھی روٹین میں کریں فرض سمجھ کریں کیونکہ یہ آپ کے ہر مشکل پریشانییں دور کرتا ہے اور جب بھی کوئی مشکل بغیرہ پریشانی آتی ہے یا آپ کا آپ کے کوئی قرض بغیرہ چڑھتا ہے تو دروشی پڑھا کریں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں تو آپ صاحب کو مہی کہتا ہوں کہ دروشی پڑھا کریں اور عمران خان کے لئے دعا کریں ہمارے ملک کے لئے دعا کریں جو ملک کے حالات ہیں وہ صحیح ہو جائیں اللہ ہم پر رحم کریں شاید اللہ ہم سے نراز ہے جو ہمارے ہم پر یہ حالات ہیں ظلم ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ تو انشاءاللہ میں بھی دروشی پڑھتا ہوں سب پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھیں اور دعا کریں اللہ ہمارے لئے آسانیاں پیدا کریں کچھ ڈوکومنٹس ہیں جو لے کے جانے ہیں میں سب پڑھنے کے لئے مشہ کر رہے ہیں تو ابھی میں وہ دوکومنٹس دونیا لگا ہوں جساناں ایڈی کارڈ پاسپورٹ اور باقی فوٹس دونیا لگا ہوں یہ دیکھیں ابھی میں سکول میں آگے بیٹھا ہوں یہاں پہ اوفیس کے اندر ویٹ کر رہا ہوں ویٹنگ ایڈیا میں وہ اوفیس ہے ابھی وہاں پہ پیڑنٹس دونیاں بیٹھیں ابھی انتظار کر رہا ہوں یہ سامنے سکول کا گراؤنڈ ہے اچھا جی اب میں اپنے اکیڈمی میں آگیا ہوں یہاں پہ بیٹھنڈیس لگا لیتے ہیں پہلے ہم دلیا ڈوکر لکھ لیتا ہوں یہاں پہ پیپر کے اوپر چلو جی ہاں تندنس لگی ہے اب ہم چلتے ہیں اوپر ابھی پیر کچھ اسلام علیکنم ہم جائے ہیں پیزا کھانے 14 سٹریٹ میں سرمان بھائی اور سادر کے قزن ہیں ہم جائے ہیں میں پیزا کھانے کے لئے پیزا کھانے کا دل کر رہا تھا ہم پہنچ گئے ہیں پیزا کھانے کے لئے پیزا کھانے کے لئے یہ ہمارے پیزے آگئے ہیں ہم نے دیلوٹر کیا ہے دو پیزے ملی دیکھیں رشتنا نہیں ہے یہ رہا میرا پیزے کے لئے ہیں کھانے کھانے کا ٹائم ہو گیا میں لنچ کھانا رہا ہوں میں نے مینگوز رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرا لنچ دودو ہے اور یہ لنچ ٹیفن کے اندر وہ گریپس اور درائی فورٹ یہ گریپس اور درائی فورٹ so guys i am back to my home میں اکیڈمی سے آگیا ہوں لیکن ابھی کافی لیٹ ہو گیا اب اسیہ کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا اسیہ کی نماز پڑتی ہے ابھی سونے کا ٹائم میں قرآن پاک پڑھوں گا میں قرآن پاک میں میں رات کو پڑھتا ہوں سورہ واقعہ اور سورہ ملک دونوں پڑھنی چاہیے سورہ ملک جو ہے وہ آپ کو اگر میں غلط بہت رہا ہوں تو جو بھی ہے سورہ ملک جو ہے وہ آپ کو قبر سے بچاتی ہے اور جو سورہ واقعہ وہ گھر میں فاقع نہیں پڑھنے دیتی تو یہ دونوں رات کو پڑھ کے سونا چاہیے تو آج آپ کو ایک اچھی سی حدیث بتا ہوتا ہوں ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان ہر نماز میں فرض کے بعد فرض مطلب فرجہ کے چار دو فرض ہیں تو ہر فرض کے بعد جو بھی انسان آئی سے کرسی پڑھتا ہے نا ٹھیک ہے بقائدگی سے تو اس کے درمیان اس ٹرکس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے تو آپ سب اس کو پڑھا کریں بقائدگی سے ہر نماز کے ساتھ سب سے ضروری بات کے پانچ وقتی نماز ہی فرض ہیں تو وہ سب ضرور پڑھا کریں کوئی بھی نماز چھوٹنے نہیں چاہیے نماز دنیا کی بھی کامیابی دیتی ہے آپ کو آخرت کی کامیابی دیتی ہے آپ کے لئے رستے آسان کرتی ہیں ٹھیک ہے تو آج کا ویلوگ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں آپ کو نیکس ویلوک اندھ ہم بھی ملوں گا تو تب تک کے لئے اللہ حافظ